ناظرین آج ایک بڑی اچھی خبر ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی قبری جو ہی ہے اور عوام کو وہ بتانا بڑا ضروری ہے کیونکہ کرسمس اور 25 دسمبر جو ہے وہ بسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے ہماری مسیحی برادری جو ہے وہ مناتی ہے دنیا بھر میں مناتی ہے تو آج جو ہمارے اردو سمائنے والے مسیحی بھائیں ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ بسیکلی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ گنگردیش کے ہوں وہ انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں کہ اس مبارک موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی بینہ مسلم بھی کیونکہ حضرت عیسیٰ ایک نبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ان کی کوئی بھی جو اگر چیز ملتی ہے یا کلیم کی جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے بھی مقدس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک انگوٹھی دریافت کرنی گئی ہے اور بڑا یہ ایک اتفاقل معاملہ ہے کہ دسمبر اور کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے وہ منائی جاتی ہے تو اسی مہینے میں یہ دریافت ہوئی ہے لیکن اس کی آثنٹیسٹی آہ کیا ہے وہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن ایک چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ قرآن ہے بائبل آیاں کئی بھی آپ ہسٹورک جو آسمانی مزائب ہیں وہاں پہ جائیں گے تو اسرائیل اور فلسطین اور یہ یہ جگہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ رہی ہیں تو یہ انگوٹھی بھی وہی سے ملی ہے مزید کیا ڈیٹیلز ہے وہ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤ کہ ناظرہ بھی انگوٹھی ملی ہے انگوٹھی کیوں کلیم کی جاری ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو سونے کی انگوٹھی ہے اور اس کے در ہرے رنگ کا پتھر ہے ہرے رنگ کے پتھر کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی ایک چڑھواہا سا بنا ہوا ہے اور جس نے بھیریے کو کوئی اس طرح کیا گا یہ اس طرح کی گوٹھی جو ہے وہ آپ ہماری سکرین تو بھی دیکھیں گی تو بات یہ کہ یہ گوٹھی پھر وہ نے بائبل سے اس کو اس طرح سے ملایا کہ بائبل میں یہ دکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اپنے آپ کو good shepherd جو ہے وہ کہتے تھے جس کا مطلب بیسیکلی اچھا چڑھواہ ہوتا ہے تو چڑھواہ بنا ہوا ہے پھر بیسیکلی یہ جہاں ملی ہے بہرہ روم اسرائیل کے قریب بہرہ روم میں یہ ملی ہے کچھ جہازوں کا ملبہ جو ہے وہ دبا ہوا تھا وہ جو ہے وہاں پر ادھر سے کھوڑا گیا تو وہ ساری قدیمہ والے ہیں وہ نے وہاں سے یہ ڈھوڑا ہے اور اس کے ساتھ اگر بہت ہی چیزیں ملی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تیسری صدی کے قریب کی چاندی کے تامبے کے سکھے وہاں میں ملے ہیں کچھ مجسمیں ملے ہیں اکاب کے سار والے وہاں میں دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں اس طرح کے مجسمیں جو پائے جاتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت اگر ملنے والی دیگر اشیاء میں چاندی اور تامبے کے سینکڑوں رومی سکھے ہیں جن کا تعلق تیسری صدی کے وسط سے ہے اس کے علاوہ چوندھویں صدی کے اوائل میں مملوک دور کے چاندی کے سکھوں کا ایک ہزانہ بھی ملا ہے ماہرین کو رومت دور کے چھوٹے چھوٹے مجسمیں ملے ہیں جن میں اکاب کی شکل موجود ہے پھر اس کے علاوہ تامبے کی گھنٹیاں جن کا مقصد شیطانی روحوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوتا تھا وہ ملی ہے اور ایک انگوٹی کا سیٹ ملا ہے انگوٹیوں کا سیٹ ملا ہے جن کے ساتھ ایک لال رنگ کا پتھر ہے جس پر موسیقی کا ایک عالی تراشا گیا ہے اسرائیل میں اثار قدیمہ کے نگران ادارے کا کہنا ہے کہ بیری جہاز کا ملبا اور یہ اشیاء سمندر کی تہہ میں چار میٹر گہرائی میں بکھری ملی ہے اب جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جہاز یہ ملا ہے اس کو سائس ساریا جو ہے وہ قصوہ ہے جہاں پر ابتدائی مسیحی برادری آگر بسی تھی اور بائبل کے اہدرامہ جدید کے مطابق یہ وہی مقام ہے جہاں پر رومی فوجی لیڈر کارلیس نے سینٹ پیٹر سے مل کر مسیحی مذہب قبول کیا تھا جو کہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جیکب شاورٹ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی غیر یہودی کو مسیحی مذہب میں شامل کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی مسیحی مذہب پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تھا تو اب یہ ایک بڑی خوشبری والی بات ہے تو میں اس کے ساتھ دو تین چیزیں آپ کو بتاتے تھا ہوں کہ ہمیں دنیا بھڑ میں خاص طور پر جو ہمارے جیسے ہم تو بہت سے غریب ممالک میں آ جاتے ہیں ہم سے بہت سے غریب ممالک موجود ہیں پھر ہم تو اوپر بھر سے جو ممالک ہیں ان کو میڈیو کرس آ جاتے ہیں جو میڈل میں رہنے والے ممالک ہیں اور پھر آتے ہیں ایلی ممالک جن میں خاص طور پر آپ دیکھ رہی چیئے کہ جو امریکہ ہے اسرائیل ہیں یہ اس طرح ہیں کہ جو ممالک ہیں یہ بیسیکلی ہمیں سائنس بلکل ہونتی ہے اور سائنس کے ساتھ ساتھ یہ خود جو ہے یہ مذہب کے اوپر بہت آہ ریسرچ کر رہے ہیں خوفیہ طور کے اوپر آہ اور ان لوگوں نے اسی طرح بھی بہت سے چیزیں جو ہے وہ دریافت کرنی ہوئی ہیں جس کے اوپر یہ اپنے ایک مذہب کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ آسمانی چونکہ یہودیت بھی جو ہے وہ آسمانی آہ جو ہے وہ مذہب ہے اور اس کے علاوہ مسیحی بھی اور ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی روٹی کپڑا م بیلڈنگ گھر گاری اکانومی اور اس طرح کے چکروں میں پھسایا گیا ہوا ہے اور ابھی میں آپ کو اس کی آہ یہ آپ کو میں بھی آہ جو ہے وہ حلائی باتیں نہیں بتا رہا آپ گوگل میں سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں گے نا سم میریانز نوٹس سم میریانز جو قوم تھی آہ اس کے جو نوٹس تھے ان کے لکھی ہوئی جو کتابیں تھے ان کے لکھی ہوئی جو صفات تھے وہ بیسیکلی آہ ملے تھے تو وہ ایراک کی لیبریریز میوزیمز میں موجود تھے تو آپ گوگل کے پر سرچ کر کہ امریکہ نے جب حملہ کیا ہے ایراک کے اوپر تو پہلی رات یارہ میوزیم لوٹے گئے اور وہ لوٹ کے جترے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اسرائیل شفٹ کیے گئے اور آج بھی ان پر ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر جو آج سے کئی ہزار سال پہلے ہیں یا کہہ لیجئے کہ شاید آہ یعنی کہ لاکھ سال پہلے اس کا تو مجھے اگزیکٹ نہیں معلوم ہے وہ بھی آپ گوگل سے بنا لگ جیتا ہے کہ سم میریانز کون کب تھی تو انہوں نے حضرت نو اور حضرت فلیمار کا نام لکھ لکھ کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس تیار کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح طوفان آیا کس طرح میں جو ہے وہ عزتِ کمپلا طوفان آیا سائنس بھی تسلیم کرتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں اس کے اوپر بھی ڈیسرچ جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ آج بھی روٹی کے بنا مقامگاری گھر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو یہ بڑی امپورٹ چیزیں اس کے اوپر میں کسی دن ضرور آپ لوگ کو جو ہے وہ ٹائم ٹریبلنگ اور پورٹلز کا ک اللہ اس حوالے سے جو ہے وہ اسلامی پورٹ ویو بھی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں وہ اسلام میں اس میں جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کے تذکرہ کسی نہ کسی طریقے سے ملتا ہے اس کو ہم سائنس سے جوڑ سکیں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم ویڈیو ضرور لے کے آئیں گے فیلال کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ